اسلام علیکم guys this is حمزہ ملک from earn with حمزہ youtube چینل guys مید اب سب لو خیریت سے ہوں گے میرے طرح سے میرے تمام حاضر ناظرین کو آج کی نئے ویڈیو کے لئے خوش آمدید guys کیوں نہ آپ کو آج ایسی ایک اپلیکیشن یا ویب سائٹ کے بارے میں بتایا جائے جس میں ہر دس سیکنڈ بعد آپ پیسے کم آ سکے ہر دس سیکنڈ بعد یہ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا اس ویب سائٹ والے خود کہہ رہے کہ ہر دس سیکنڈ میں آپ پیسے سمجھاؤں گا جس کے طرح آپ ہر دس سیکنڈ بعد پیسے کم آ سکتے ہیں اور آپ کو ایک کلک کے 0.02 ڈالرز ملیں گے اور آپ کو ایک ریفرل کا 0.01 ڈالر ملے گا اور اس میں کوئی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے 2 ڈالر کا منیمم کیش آٹ اور انسٹنٹ کیش آٹ آپ کو ملے گا اسی ٹائم ہی تو بہت ہی زبردست قسم کی ویب سائٹ ہے سارے ہی ایڈوانٹیجز کے ساتھ ویب سائٹ کا نام ہے ایور پروفیٹ بکس اب میں ایور پروفیٹ بکس کو اوپن کر رہا ہوں آپ کے سامنے آپ بھی اپنے گوگل پہ بھی جا کے کسی بروزر پہ جا کے کروم کسی بھی جگہ پہ بھی جا کے اوپن کر سکتے ہیں یہاں آپ ڈسکرپشن میں لنک کے تھوڑ بھی آ سکتے ہیں جیسی قائز آئے ہیں کہ اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرفیز آ جائے گا اس کو تھوڑا سے میں اگر زوم آؤٹ کر دیتا ہوں تک آپ کو سمجھانے کے لیے تو اس طرح کے انٹرفیز آپ کے سامنے آئے گا اور ابھی تک انہوں نے پنتالیس سو ڈالر دو لوگوں کو دے چکے ہیں اور کتنے ان کے یوزر آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کے تقریباً چودہ ہزار کے قریب قریب ان کے یوزرز بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے تو بہت آپ کے سامنے میں نے اس کو اوپن کیا تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ اوپر آپ کو جو آپشن ہے ان کو میں زوم ان کر کے دکھاتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہر دس سیکنڈ باز آپ ایسے کمائیں یعنی کہ ایڈ کو کلک کریں اور ایڈ کو واج کریں آفر منی آپ کو آفر وال آر منی اوپر سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے کر لینا ہے جی ریجسٹر کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو اپنا کاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو یہاں پر اپنا نیم دینا ہے ایمیل ایڈریس دینا ایمیل ایڈریس کو دوبارہ سے کنفرم کرنا ہے کوئی نا کوئی یوزر نیم رکھ لینا ہے جیسے کہ نام کے آگے دو تین ورڈ ڈال کے اس کے بعد آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے اور کنفرم کر دینا اور اس کے بعد آئیے اگری ٹو ٹرمز اینڈ کرڈیشن کے بعد ریجسٹر کر لینا ہے ساری چیزیں گائز کر کے میں بھی آپ کو اس میں ریجسٹر کر کے دکھا دوں گائز یہ کرتے ہیں ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گا ریجسٹریشن آپ کی جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی تو سکسیسفلی آپ کی ریجسٹریشن یہاں پہ ہو جائے گی آپ نے سمپلی اس میں کر لینا ہے جی لاؤگن اور لاؤگن کرنے کے بعد آپ نے لاؤگن کرنے کے بعد یعنی کہ آپ لاؤگن کرنا چاہے تو اس پہ لاؤگن کر کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ اس میں لاؤگن کر لینا ہے اور یہ آپ کا لاؤگن کے لیے انہوں نے فیچ کر لی ہے صرف آپ نے یہاں پہ یہ جو اوپر لکھے ہیں ورڈ ان کو اس کے بعد آپ نے اس کو لاؤگن کے بٹر پہ کر دینا ہے جیسے لاؤگن کے بٹر پہ کلک کریں گے تو ویلکم بیک انہوں نے میرے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اس میں میرا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتائیں اس میں ہر دس سیکنڈ کے بعد آپ پیسے کمان سکتے ہیں تو ایسا ہی ہے اس میں ہر دس سیکنڈ کے بعد آپ پیسے کمان سکتے ہیں ہر کلک پہ اب یہ آپ کے سامنے میرا ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا جی گائز ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں گائز ڈیش بورڈ اوپن ہو گا تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس میں ارنی کے کافی چانسی اس میں آ جائیں گے یہاں پہ بیلنس آپ کو میرا نظر آ رہا ہے ریفرنس کا بھی بیلنس یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ سٹیٹ کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں گائز تو یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ سٹیٹ میں اوپن اپنے کر لیتا ہوں کہ میں نے ایڈورٹائزمنٹ سے کتنے پیسے کمائیا تو ابھی میرا زیرو ہی آئے گا کیونکہ میرا آکاونٹ آپ کے سامنے فریشلی ابھی بنے اوپر جو ایڈ آ رہا ہے اس کو میں نے کر دینا ہے جی کٹ ڈاؤن اور اب یہ آپ کے سامنے سارے آپشنز آ گئے ہیں اب اس میں آپ کو اوپر ارن ملی کا آپشن نظر آ رہا ہوگا ہم نے ارن مانی کا آپشن پہ کر دینا ہے کلی یہاں پہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ارن مانی میں تین آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں کلک ایڈورٹائزمنٹ ویڈیو ایڈز اور کمپلیٹ آفر اب کلک ایڈورٹائزمنٹ میں وہی جو میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ آپ کو جو کلک کرنے پہ پیسے ملیں گے ہر دس سیکنڈ بعد تو یہاں پہ آپ نے کلک ایڈورٹائزمنٹ پہ کلک کر دی ہے تو گاہد اس نے کیا کہا ہے کہ ابھی آپ نے اس میں کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ ووچ نہیں کی ہے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ ووچ کرنی ہے اس کے بدل آپ کو ارننگ ملے گے جانے کی ہے آپ کو یہ سارے ایڈز ہی نظر آ رہے ہیں یہ پہلا ایڈ ہے یہ دوسرا ایڈ ہے تیسرا ایڈ ہے اور چوتھا اس طرح ایڈز ہی آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ نے اس میں سے کسی بھی ایڈ کو ایک کو کلک کر لینا ہے جیسا کہ فور ایکزامپل ہم نے اس کو کلک کر لیتے ہیں اب کلک کریں گے تو ہم نے ایڈ یہاں پہ واش کر لینا ہے اور ایک ایک ایڈ ہم واش کرتے جائیں گے اس کی ارننگ ہمیں ملے گی ہے اس پہ ہم نے کلک کر لیا ہے تو یہ ہمارے پر سامنے ایک ایڈ اوپن ہو گیا ہے یعنی کہ ایڈ جب یہ ہماری جو بلو لائن ہے پوری کمپلیٹ ہو جائے گی تو سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک ایڈ ہے یہ ایک ایڈ کو واش کر لیا اب یہ اس طرح کے کلکس ہوتے ہیں سمپلی کیا تو میں نے کلک کیا یعنی ہر دیس سیکنڈ پہ یہاں پہ میں آکے کلک کروں گا اس کے بدل مجھے ہر کلک کی ارننگ ملے گی سیم اسی طریقے سے میرے ویڈیو ایڈ ہیں ان کو ویڈیو ایڈ کو بھی میں سیم طریقے سے واش کروں گا اس کے بدل بھی مجھے ارننگ ملے گی آپ دیکھیں اوپر وہ بلو والی جو لائن تھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں گائز بیک چلے جاؤں گا سمپلی اب میں جب بیک جاؤں گا سمپلی تو اس کی ارننگ میرے والیٹ میں ایڈ ہو جائے گی اور اسی طریقے سے آپ نے ایڈز میں یہ جو کلکس ہیں ان کو آپ نے کرتے جانا ہے اور پیسے کماتے جانا ہے یہاں پہ بے تہاشا فری کلکس آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ دیکھیں نیچے جاتے جائیں گے تو آپ کو سارے فری کلکس ہی اس میں ملیں گے آپ کی یہ جو کلکس ہیں وہ فری ہیں بلکل ٹوٹل کوئی اس میں انویسمنٹ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس میں اپنے کلکس کمپیٹ کرنے ہیں اور اس کے بدل آپ کو ارننگ مل جائے گی اب گائز میں آپ کو پیچھے جا کے دکھا دیتا ہوں اب اس کا نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو آپشن والا آپ کے پاس آ جاتا ہے ویڈیو ووچ والا آپشن آپ کے پاس آ جائے گا ویڈیو ووچ آپ نے کرنی ہے ویڈیو ووچ آپ کا ارن منی کا دوسرا والا سیکشن آ جائے گا اب یہ ہمارن منی پہ کلک کیا ویڈیو ایڈز کے اوپر کلک کر دیا ویڈیو ایڈ آ جائیں گے اب اس میں ہم نے ویڈیو ایڈ دیکھنا ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کوئی بھی نہیں آپ کا ویڈیو ایڈ موجود لیکن کچھ دیر بعد یہاں پہ ویڈیو ایڈ آ جائے گا دیکھیں گائز ٹائم ڈیلی بیسز کے اوپر آپ کو ویڈیو ایڈ آتے ہیں جب اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھ لینے ہیں جب اویلیبل نہیں ہے تو ویٹ کر رہے نا کچھ دیر بعد آپ کو ویڈیو ایڈز وہاں پہ آ جائیں گے کمپلیٹ آفر پہ اگر ہم کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی وہ آفرز آیں گی جو آپ نے کمپلیٹ کر لی ہیں یعنی کہ جو جو آپ کے ایوروٹائزمنٹ کا اپشن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ وہ والی اوپشن یہاں پہ آ جائیں گے کلک ایڈوٹائزمنٹ وہی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کہ ابھی آپ نے کلک ایڈوٹائزمنٹ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے کہ کلک کے بعد آپ نے پیسے یہاں پہ کمانے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گائز اس طریقے سے آپ نے اس میں ارننگ جنریٹ کرنی ہے آفر وال کے اوپر اگر ہم چلے جاتے ہوتی گائز یہاں پہ سارے سروے والی آپ کے سامنے اپلیکیشنز آ جاتی ہیں سروے والی ایڈوٹائز آ جاتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ساری سروے والی ان کے اوپر سروے کر کے بھی آپ پیسے کمان سکتے ہیں ایڈوٹائز والا آپشن جو ہے ایڈوٹائز والا یہ والا آپشن آ جاتا ہے آپ ایڈوٹائز جو ہے وہ آپ ایڈوٹائزمنٹ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنی بھی ایڈوٹائزمنٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے دیگے ایڈوٹائز کو بھی آپ کلک کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے اگر یہاں پہ ایڈز چلانے ہیں اپنی کسی چیز کا تو یہاں پہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ اپنی چیز کی کرنی پڑے گی اگر آپ نے کسی یوٹیوب چینل کا ویڈیو ایڈ چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈالر پے کرنا پڑے گا اگر ایک دن کے لیے چلانا ہے آپ نے لاغن ایڈ تو اس کے لیے 0.40 ڈالر ایک دن کے لیے دینا پڑے گا 0.40 ڈالر دینا پڑے گا اگر آپ نے پیڈ کلک کے ایڈ کے اندر اپنی کو ویب سائٹ دینا ہے کچھ دینا ہے بینر ایڈ بنوانا ہے اس کی الگ یعنی کہ اپنی پروڈکٹ کا اگر ایڈ بنوانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فورم بہت ہی زبردست ہے تو یہاں پہ یہ ان کا فورم آپ یوز کر سکتے ہیں ان میں انہوں نے اپنے کیش آؤٹ پوائنٹس وغیرہ سارا پیمٹ پروف وغیرہ یہاں پہ لکھیں ہیں پیمٹ پروف اگر آپ چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ لوگوں نے پیمٹ پروف بھی دیئے ہوگے آپ نے گا اس ویڈرہ اگر کروانا ہے تو ویڈرہ اگر آپ کروائیں گے تو ویڈرہ کے اوپر آپ کلک کر لیں گے تو یہاں پہ اپنا ویڈرہ آپ کروا سکتے ہیں اور آپ نے اپنا ویڈرہ جو یہاں پہ کروانا ہے اپنے فوسٹ پیو والٹ سے بھی کروا سکتے ہیں فوسٹ پیو والٹ سے بہترین اس کا آپ کا ویڈرہ اگر ہوگا اور میں آپ کو ہوم والے سیکشن پہ دوبارہ سے لے جاتا ہوں ہوم والے سیکشن پہ لے جا کے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ کا ارن ملی والا آپشن آجاتا ہے یہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے اور اس ڈیش بورڈ میں آپ کا جو ارننگ ہوگی وہ ساری کی ساری فوسٹ پے کے تھوڑ ہوگی اور وہ انسٹنٹ ارننگ ہوگی مینیمم کیش اور ٹو ڈالرز کا ہوگا یہ تھی آج کی ویب سائٹ اگر آپ کو پسند ہے یہ تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں جلدی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا